بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کا شورٹ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں کچھ پیسچن ہے اگر آپ ان کے آنسر دے پہلا سوال یہ ہے کہ نیا پاکستان کا نعرہ جو عمران خان نے دیا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ کیا تصورہ نیا پاکستان انشاءاللہ آنے والا ایک بہتر پاکستان ہوگا اگر عمران خان کی ٹیم آگے آ جاتی ہے تو الحمدللہ مجھے خود بھی یہ معلوم ہے کہ عمران خان پاکستان جو ہے نا اس کی لائلٹی پاکستان کے ساتھ ہی ہے اور پاکستان کے علاق کو بہتر کرنی ہے تینکیو اچھا یہ بتائیے کہ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے اس میں کیا خرابی ہے یعنی کونسی ارسی چیز خراب ہے کہ ہمیں نئے پاکستان کے دور پہلے تو سب سے مجھے یہ بتائیں کہ خراب تو چھوڑے صحیح کونسی چیز ہے پاکستان میں سے سسٹم لے لیں قانون لے لیں امیگریشن لے لیں ہماری عدالتیں لے لیں کچھ بھی صحیح نہیں چل رہا ہے خاص کر ہم جو پاکستانی ہیں یہاں آ جاتے ہیں درے در کے مارے وہاں انیسمنٹ یہاں تک نہیں کرتے کہ یہاں ہم انگلینڈ میں آ جائیں گے اور وہاں جو ہے پیچھے سٹی اوڈر لگا ہوا ہے یا کسی اور نے قبضہ کیا ہوگا وہاں کچیریوں کے چکر لگا لگا کے ہم وہاں جاتے ہیں دو چار ماہ رہ سکتے ہیں لیکن وہاں کچیریوں کے چکر کٹ کٹ کر ہم بھوڑے ہو جاتے ہیں لیکن خیصلے نہیں ہوں تینکیو اچھے یہ بتائیے یہ جو آپ نے وجوہات بتائی ہیں یہ جو پرابلن بتائی ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں پہلے تو قرآن کا بھی یہ خیصلہ ہے کہ جیسے عوام ایسے لیڈر ہم کو عوام عوام کو جگانا ہے عوام کو بتانا ہے کہ وہ پرانے خیالات چھوڑ دے کہ چودری جٹ بینس رائپو جو بھی ہے کہ نہیں اس کو ووٹ دینا ہے وہ شام کو تھانے سے ہمیں چھڑوا کے لیے آئے گا یہ منٹالیٹی جب تک ہماری ختم نہیں ہوتی نہ تب تک ہم سچا پکا لیڈر کو ووٹ کریں نہیں سکتے اور ہمیں اب سوچنا یہ چاہیے کہ آنی والی نسلوں کو وہ تو ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں لیکن جو بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ پرانے خیالات چھوڑ دیں اور پاکستان کے خیالات اگر سوار لیں تو اچھے اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے باتیں کیے اس میں نئے پاکستان میں کون سی ایسی چیزیں ہوں کہ آپ سمجھیں کہ یہ نیا پاکستان ہے کون سی بیسک چیزیں ہیں جو آپ کہیں کہ وہ بدل جائے بیسک چیزیں یہ ہیں جی کم از کم یہ رشوت خوری یہ جو آر جگہ دیکھیں آج کال جو ایر آسٹس بھی بن رہی ہیں سنا ہے کہ پانچ لاکھ دو اور ایر آسٹس بن رہے ہیں کہ میٹرک پاس ہونی چاہیے اس میں یہ ہے کہ رائٹ جو آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہیں ان پوسٹوں پر ان کو معیر کریں سفارشوں کو چھوڑیں غلط لوگوں کو آگے مت لے آئیں جو اچھے سلوک کرنے والے جو پاکستان کے امدرد لوگ ہیں ان کو آگے لے آئیں تو ہمارے پاکستان کے الات انشاءاللہ بیتر ہو سکتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ اگر ایک عام آدمی یعنی اگر میں چاہوں پاکستان میں میں اپنے گھر سے محلے سے اپنے شہر سے نیا پاکستان میں کنٹریبیور کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہتا ہے اس وقت میں یہی سوچتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو آگے لے آئیں اس بریتھ افریش ہے ان کو آگے لے آئیں الحمدللہ we have tried the rest now try the best انشاءاللہ وہ آپ کے آگے میں بیتر رہے ہیں موسیقی موسیقی